السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوست عباب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کی یہ ویڈیو ان تمام دوست عباب کے لیے ہے میل اور فی میل کے لیے ہے جو اسلمیات سبجیکٹ سپیشلسٹ انٹریوز کی تیاری کر رہے ہیں یا لیکچر شپ اسلمیات کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو ان تمام خیرین ڈیٹس کے لیے ہے ان تمام سکالرز کے لیے ہے اس لیے یہ ویڈیو اس کے اندر ہم کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ نے شاید انٹریوز کے حوالے سے اس سے پہلے نہ سنی ہوگی تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کن کن کتابوں سے تیاری کرنی ہے اور اس وقت جو موجودہ انٹریوز ہو رہے ہیں ان میں کس طرح کی کوئسننگ ہوتی ہے اور انٹریوز کی تیاری کے لیے ہم کن کتب کا انتخاب کریں مختصر سے وقت کے اندر اور اس کے علاوہ انٹریوز کے اندر کونسی چیزیں زیادہ ضروری ہیں جن کے اوپر ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے اور انٹریوز کا مواد کہاں سے ہم نے لینا ہے انٹریوز کے نوٹس ہم نے کہاں سے بنانے کیسے بنانے اپنا تعرف کیسے کرانا ہے اس کے علاوہ حفاظ کرام کے لیے کچھ شہدائیات علمائی کرام کے لیے کچھ شہدائیات جو لوگ جن کا بیک گراؤنڈ مدارس کا ہے ان کے لیے کچھ شہدائیات تو یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور آپ کو اس کے حوالے سے مزید جاننا ہے تو اس ہماری ویڈیو کے ساتھ اٹیج رہی انٹر دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلفل ہونے والی ہے تو آئیے آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہمارے اکثر دوست میسیجز کے اندر ہمارے گروپ کے اندر پوچھتے رہتے ہیں جی کہ انٹریو کی تیاری ہم کہاں سے کریں کیسے کریں ہمیں سمجھ نہیں آرہا وقت بھی کم ہے اور ابھی جو ریزلٹ ہیں وہ بھی اناؤنس ہو چکے ہیں اور خصوصا جو کے پی کے پبلک سرویس کمیشن کے اندر ابھی انٹریویوز کا سلسلہ جاری ہے اور پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے اندر بھی ابھی انٹریویوز ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے فوراں بعد انٹریویوز ہوں گے لہٰذا یہ تمام جتنے بھی کمیشن دیں چاہے وہ کے پی کے پنجاب یا باقی سندھ یا آزاد کشمیر ان سب کے لیے میل اور فی میل کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے چینل لائٹ آف ایڈیوکیشن پہ نہیں تو چینل کو لازمی سبکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اپٹیٹڈ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی نہیں تو میرے سننے والے سامعین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک آپ نے ٹیسٹ دیا ہے اور ٹیسٹ تک آپ سے یہ پوچھا گیا کہ what is this یہ چیز کیا ہے یعنی کوئی بھی پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے مثال کے طور پر غزوہ بدر کیا ہے اس کا نام کیا ہے معنی کیا ہے ٹھیک ہے جی اور قرآن کی کسی صورت کا معنی ٹھیک ہے جی وغیرہ وغیرہ اب آپ اس سٹیج سے گزر چکے ہیں اب نیکس سٹیج جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہے why is this یہ کیوں ہے یہ چیز ہے تو یہ کیوں ہے اب آپ کا تھوڑا جو broad minded آپ نے اپنا جو area of research ہے اس کو تھوڑا آپ نے بڑھانا ہے آپ کا جو knowledge ہے وہ اب زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو کسی بھی چیز کو آپ نے تھوڑا گہرائی کے ساتھ آپ نے اس کا مطالعہ کرنا میں اس کی آپ کو چھوٹی چی ایک مثال دوں مثلا آپ سے جانب وہ اگر یہ سوال پوچھا گیا کہ جانب وہ فتح مکہ کب ہوا ابھی تک آپ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا ٹیسٹ کے اندر مثال کے طور پر کہ فتح مکہ جانب وہ کب ہوا ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھنے کا مجھے پرابلم آرہا ہے اس لیے میں لکھ نہیں سکتا کہ فتح مکہ کب ہوا اب اگلا جو سوال انٹرویو کے اندر آپ سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ فتح مکہ کیوں ہوا ٹھیک ہے کب ہوا سوال تھا آپ کا ٹیسٹ کا اور آپ کے جو انٹرویو کا سوال ہے وہ اب یہ ہوگا کہ فتح مکہ کیوں ہوا اس کے پیچھے کیا محرکات کے کیا بنیادی وجوہات تھی اور اس کے بعد فتح مکہ کے اثرات کیا ہوئے فتح مکہ کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر اوہرال دین اسلام کی سربلندی اور غلبہ کے حوالے سے کیا فرق آیا اس طرح کے کوسٹن ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں جی کہ یہاں تک تو یہ بات امید ہے آپ کو ایک مثال سے میں نے سمجھائی ہے ویڈیو تاکہ لینٹھی نہ ہو جائے آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھانی ہیں ٹھیک ہے آپ نے جدید موضوعات کی طرف آنا ہے ٹھیک ہے جو پرانے موضوعات ہیں غلاموں کے باب لونڈیوں کے باب ان کو چھوڑیں ٹھیک ہے جدید موضوعات کی طرف آئیں آپ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کا جو پینل ہے انٹرویو پینل اس میں جدید لوگ جدید مائن کے لیبرل ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے مطالقہ آپ کو سارے جتنے بھی موضوعاتیں وہ تیار کرنے میں یہاں پہ جیسے مثال کے طور پہ اس وقت کرنڈ افیر کے اندر ہمارا مسئلہ فلسطین چل رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسئلہ فلسطین جہلے وہ کیوں پیش آیا اسرائیل کے ساتھ فلسطین کے بنیادی مسائل کیا ہیں فلسطین کا موقف کیا ہے اسرائیل کا موقف کیا ہے مسئلہ کشمیر کے تنازل کے اندر انڈیا کا یہ کب مسئلہ کشمیر کا مسئلہ پیش آیا اس کے حوالے سے انڈیا کا موقف کیا ہے کشمیر والوں کا اپنا موقف کیا ہے پاکستان کا موقف کیا ہے یہ چند موضوعات میں نے آپ کے سامنے رکھیں اس طرح کے بے شمار موضوعاتیں کرنڈ افیر کے اندر آپ نے موجودہ جتنے بھی مسائلیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے مثلا پاکستان کے اندر اس وقت جو کرنڈ افیر میں سیاسی پولیٹیکل صورت حال ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا درست ہے اور اس وقت جو فضاء بنی ہوئی ہے ملک جنب وہ عدم استحکام کا شکار ہے تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں کس طرح سے معاشی طور پر ملک جنب وہ سٹرونگ ہو سکتا ہے پھر آپ اسی طرح سے جدید مسائل کی طرف آئیں جدید مسائل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا پینل ہے اس کے اندر جدید جو ایکانومیسٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے انٹریویو کے پینل کے اندر ہی سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے ذہن کو دیکھ کر اس کے مطابق تیاری کر دی یہ نہ ہو کہ آپ پرانی کتابیں جو اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہیں ہم نے انٹریویو دینا ہے آپ نے ہدایہ اٹھائی ہوئی ہے کنز و دکائک اٹھائی ہوئی ہے اسور شاشی نور و لیزا پڑھیں میں نہیں کہتا کہ ان سے آپ انٹجنیں یہ کتاب میں بھی پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جدید جو موضوعات مثلا اس وقت بنکاری نظام اسلامیک بینکنگ اینڈ فائنانس سب سے زیادہ کرنٹ افیئر کے اندر اس وقت یہ مسئلہ زیر بیس ہے بنکاری اسلامیک بینکنگ کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے مثلا مشارکہ کیا ہے مزاربہ کیا ہے پھر تقافل کیا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ان کی جدید جو مباعث ہیں اسی طرح سودی نظام ہے یعنی کہ جو ہمارے کنونشل بینکنگ ہے یعنی سودی بنکاری ہے اس میں اور اس اسلامیک بینکنگ کے اندر دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں اگر الگ الگ ہیں تو اس کی کیا جو نبو وجوہات ہیں کون کون سی شرائط ہیں یعنی اسلامیک بینکنگ کے کیا شرائط ہیں اسلامی ہونے کی اور جو کنونشل ہے اس کی کیا شرائط ہیں میرا خود اپنا اس ایم فلکتی سے اسی ٹاپک کے اوپر تھا ٹھیک ہے بہرحال جی نیکس اسی طرح سے استشراقیت کو آپ پڑھیں یعنی کہ جو اس وقت ہمارا اوریمٹلزم ہے ٹھیک ہے استشراقیت سے مراد ہمارے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اسلام کے حوالے سے انہوں نے کون سا کام کیا کچھ اچھا کام بھی کیا یعنی انہوں نے تحقیق بھی کیا اور نیکیٹیف کام بھی یہ کیا کہ انہوں نے حدیث کے اوپر قرآن کے اوپر رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ شرمناک قسم کے اعتراضات کی وہ اعتراضات ان کے آپ اعتراض بھی دیکھیں ان کے پھر جوابات بھی پڑھیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک اچھا انٹرویو تیار کرنا ہے تو تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سر آپ یہ کیا بتا رہے ہیں اتنا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو بھئی عرض یہ ہے کہ آپ کو لیکچرشپ کی جواب دی جا رہی ہے آپ کو ایس ایس یعنی سبجیکٹ سپیشلسٹ کی جواب دی جا رہی ہے تو ایسی طرح سے آپ نے پھر جدید موضوعات کے حوالے سے اسلام کا موازنہ کرنا ہے دیگر مذائب کے ساتھ دیگر مذائب میں پہلے آپ کے سیخ ازم آ سکتا ہے اندومت کے ساتھ موازنہ کریں بدمت کے ساتھ جینیزم کے ساتھ ٹھیک ہے ان تمام مذائب کے ساتھ اسلام کا موازنہ کریں اور پھر اسی طرح سے اس وقت جو سیکلرزم ہے کیا ہے سوشلزم کیا ہے اسلام اور سیکلرزم اسلام اور سوشلزم کیا ہے اچھا ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ اس وقت جدید جو میکزینیں ان کو دیکھیں اگر آپ نے حالات حاضرہ سے آپ باخبر نہیں ہیں تو آپ جو سابقہ حالاتیں بے شاک آپ نے رٹے ہوئے آپ نے تاریخ بنو میہ تاریخ اباسیہ پھر مغلیہ خاندان اور سارا کچھ رٹا ہوا ہے لیکن آپ کو کرنٹ افیر جدید جو چیزیں ان کا نہیں پتا تو آپ ان کے حوالے سے ضرور پڑھیں میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس بھی دوں گا کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھنے جدید میکزین اور مجلات یعنی کہ اسلامی آپ کے جو جرمل ہیں آپ ان کا ضرور مطالعہ کریں مجلات جو ہمارے ایکس کیٹاگری کے ہیں وائی کیٹاگری کے ہیں زی کیٹاگری کے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہ ہم نے کہاں سے تلاش کرنے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کے بعد ڈیلی نیوز پیپر کی طرف آئیں یہ مجلات آپ کو کہاں سے ملیں گے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آپ ڈیریکٹلی گوگل کے اوپر جائیں اور گوگل کے اوپر جا کے یہ دیکھیں یہ آپ کو اسلامی ریسرچ انڈیکس مل چکے ہیں اور یہاں پہ یہ تمام آپ کے جتنے بھی مجلات ہیں یہ پڑے ہوئیں اس کو آپ سوچیں گے یہ نکالنا کیسے ہے تو آپ یہاں پہ سیدھا سا گوگل کے اوپر جائیں گے اور گوگل کے اوپر جا کے آپ یہاں پہ لکھیں گے یہ چونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ان کو شائع کیا تھا تو لہذا آپ لکھیں گے ٹھہر یہاں سے اس کی لینگویج مجھے انگلیش کرنے دیں اور یہ لنے جی تو AIOU Research Index ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے جو یہ آ چکا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریسرچ انڈیکس اور اس کی یہ جو پہلی بلکل ویب سائٹ ہے جو ٹاپ کے اوپر انڈیکس جنرل آئی آر آئی اسلامی ریسرچ انڈیکس اس کو آپ اوپن کریں گے جیسے یہ آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سارے آ چکے یہ دیکھیں یہ مغارف اسلامی ہے یہ سیرسٹیڈی ہے یہ مجللت البحث العربیہ ہے اور یہ پشاور اسلامیس ہے الکلم ہے فکر و نظر اسلامیس انٹرنیشنل اسلامی سٹیڈی کا ہے پاکستان جنرل یہ علیزہ اور یہ جہاد الاسلام یہ آپ کے پاس تقریباً اس وقت کے چھپن جو ریسرچ پیپر ہیں وہ یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ان کو اوپن کریں گے کوئی بھی آپ کا جو موضوع ہے یا جیسے مغارف اسلامی کو آپ اوپن کریں گے تو یہ گو ٹو انڈیکس کے اوپر جائیں گے تو آپ کے پاس اس کی پوری جو اس لسٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں مغارف اسلامی اوپن ہو چکا ہے یہ کہاں سے شائع ہوتا ہے اور اچھا یہ بھی ایک سوال آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ جو میں جلات ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مغارف اسلامی ہے تو یہ کونسی یونیورسٹی سے جاری ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اور اگر آپ نے سرچ کرنی ہے تو یہ آپ کے پاس سرچ کا آپشن ہے یہاں پہ آپ اردو کے اندر کوئی بھی لفظ لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ مطالقہ مواد آ جائے گا جیسے میں یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھیں تلاق کا لفظ لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اب سرچ کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے اس کو کوپی کرتے ہیں بیگ پہ جاتے ہیں کیونکہ ابھی صرف معارف اسلامی کا مواد اس کے اندر آئے گا تو یہ جہاں پہ آپ کے سارے جو ہے نا وہ مجلات اوپن ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو سرچ کی اوپر جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو بھی آپ کا مطالقہ لفظ ہے اس کو لکھ کر آپ نے سرچ کرنی ہے جو ہی آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے جتنے بھی موضوعات ہیں اس سے ریلیمنٹ یعنی جو آپ نے لفظ لکھا ہے اس سے مطالقہ جتنے بھی موضوعات جتنے بھی آرٹیکل ابھی تک لکھے گئے وہ آپ کے سامنے ان کی لسٹ آ جائے گی یہ انٹرنیٹ تھوڑا سسلو ہے اس لیے یہ جو نے وہ لسٹ کو اپ ڈیٹ کر رہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لسٹ اوپن ہو چکی ہے تو طلاق کے حوارے سے دیکھیں یہ اسلام میں عبادت گاؤں کا تلافظ اس کے اطلاق کا علمی تاریخی جائزہ قرآن مجید پر اطلاقی فقہ حنفی کے اصول اجتا طلاق اور خلا کے واقعات کے صدباب میں ٹھیک ہے جی تو یہ حالت نشا میں وقوع طلاق کا مسئلہ ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے اثر عاضر میں نشا کی صورتیں وقوع طلاق ٹھیک ہے تو جتنے بھی موضوعات مختصر یہ کہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے سیدھا سا اور اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے موضوع آ چکا ہے یہاں سے ڈریکٹ پی ڈی ایف ہے اس کو آپ ڈاؤنڈوڈ کریں اور اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ آپ ایک دوسری چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس ایچ ای سی کی جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں اس سے آپ کو جدید موضوعات ملیں گے مثلا آپ یہاں پہ ڈریکٹ گوگل کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ آکے آپ نے لکھنا ہے کیا لکھنا ہے جی آپ نے لکھنا ہے ایچ ای سی تھوڑا سا نیٹ سلو ہے اس لیے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جی ایچ ای سی یہ پھر اردو سیلیکٹ ہے اس کو انگلش کرتے ہیں اور ایچ ای سی ٹھیک ہے تو ایچ ای سی انڈیکس جنرل آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ جنرل ایچ ای سی سے ریکنائز آ جائیں گے اور اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جدید جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ آپ کو اس سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے تو ان کا مطارہ کریں کیونکہ ان کے اندر ابگر آپ پیچھیں تو آپ کو جو انٹرویو بھلا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ اس بندے کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے یا اس کو جدید موضوعات کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کی سیلیکشن کی چانسز کم ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ایچ ای سی کی ویب سائٹ میرے سامنے اوپن ہے یہاں پہ آپ نے ان کی یہ جو انیشیٹیو ایڈ ریسرچ ہے اس کے اوپر آپ جائیں گے آپ کو کافی سارا مواد ملے گا اور یہاں سے ان کی نیوز ان پیبلیکیشن کے اوپر آپ جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروگرام ابھی پاکستان سٹارٹ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جدید جو نا وہ پرائم منسٹر ایوارڈ احساس سکولرشپ ٹھیک ہے تو یہ پچھلی جو نا وہ کچھ نیوز اس کے اندر بھی شامل ہیں بہرحال یہاں سے آپ کو بھی کافی ساری نئی چیزیں اس کے اندر ملیں گی ابھی ٹائم نہیں ہے میں یہاں بھی یہ ریسرچ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ریسرچ آپ کے سامنے موجود ہیں نیکسٹ ہم آگے چلتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ڈیلی کا اخبار انگلیش اردو لازمی پڑھنا ہے یہ تو نو میٹر بہت ضروری ہے پھر آپ نے کتابیں کونسی پڑھنی ہے کتابوں کے والے سے یہ میں نے آپ کو میگزین رسالے بتائے اور محاضرات کو دیکھیں ڈاکٹر محمود غازی کے محاضرات فقہ ہے محاضرات سیرت ہے اور جتنی بھی محاضرات ان کی پانچ چھے کتابیں وہ آپ لازمی پڑھیں اس کے علاوہ خطباتیں بحول پور پڑھیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا کے خطبات ہیں اور اسی طرح سے ان کے خطبات کے نام سے ایک دو کتابیں اور بھی ہیں وہ بھی جدید تر جنب موضوعات اس کے اندر اس کو لازمی پڑھیں پھر آپ کے ڈیمو کے کچھ موضوعات تیار ہونے چاہیے مثلا اگر آپ کا ریسرچ کے حوالے سے کوئی بھی آپ نے ڈیمو جس کے اوپر آپ کوئی کسی موضوع کے اوپر آپ کو مہارت ہے مثلا کسی بھی ٹاپک کو لے لیں جیسے ہم اسلامیک بینکنگ کو لے سکتے ہیں اسلامیک بینکنگ کا موازنہ سودی بینکوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ اس ٹاپک کو بالکل اس کے دونوں جو پہلو ہیں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ تیار کریں ڈیمو کس طرح سے آپ نے دینا ہے پانچ منٹ دس منٹ کا تو اس طرح کے دو تین موضوعات آپ لازمی جیند کے اندر رکھیں تاکہ اگر آپ سے وہاں پہ کہا جائے تو آپ تیار ہوں اس طرح سے وراست کی بنیادی مسائل کو ضرور دے کے جائیں خصوصاً کے پی کے والے حضرات ان سے یہ لازمی بنیادی جو وراست کی مسائل ہیں کون کون سے عصدار ہوتے ہیں باپ مر جائے تو اس صورت میں والدہ فوت ہو جائے یا اولاد کی موجودگی میں ماں کا حصہ موجود نہ ہو تو پھر حصہ تو اس طرح کی یہ بنیادی مسائل آپ ان کو لازمی دیکھیں علم النحو اور علم الصرف کی بنیادی جو مباعثیں ان کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے علم النحو کے بنیادی اصول اس کی جو اسطلاحاتیں ان کو دیکھ کر جائیں علم الصرف کی بنیادی چیزیں ضرور آپ دیکھیں جائیں یہ بھی آپ کے اس کا حصہ ہوتا ہے انٹریویو کا اب آخر کے اندر آتے ہیں حفاظ کرام کی طرف تو کی پی کی کے اندر رفاظ کرام کے لئے الگ سے جوہنا وہ تین نمبر مختص ہیں ویسے تین نمبر مختص ہیں لیکن یہ تین نمبر ویسے نہیں ملتے کہ آپ کے تین نمبر آپ کو اس وقت ملتے ہیں کہ جب آپ ان کے آنسر دیتے ہیں اگر آپ ان کے جواب نہیں دیتے تو پھر آپ کے لئے یہ نمبر نہیں ہے یعنی اب آپ نے اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے یہ تین نمبر بہت مانع رکھتے ہیں یہ آپ کو سمجھ لیں کہ سیلیکشن کے بالکل نزدیک پہنچا دیتے تو اگر تو آپ حافظ قرآن ہے تو کوشش کریں کہ آپ جتنے بھی متشابہ آیات ہیں ان کو آپ دیکھیں اب آپ حافظ ہیں تو آپ کو سمجھ آگئی ہو کیونکہ میں کن آیات کی بات کروں جیسے یو سیکم اللہ فی اولادیکم لزکر اگر میں اس لیو خضر ان سے ان والی جو آیت ہے اس سے نیکسٹ تو اس کے اندر وہ کافی سارے الفاظ ریپیٹ ہو رہے تو اسی طرح سے متشابہات کو آپ دیکھیں اور پھر ہر سورت کے شروع کی جو آپ کی آٹھ تس آیتیں ان کو آپ لازمی دیکھے جائیں ایسے بھی سورت کا سٹارٹ بڑا آسان ہوتا ہے لیکن آپ ذرا اور سپیشلی ان آیات کو کسی بھی سورت مثلا وہ ضروری نہیں ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ حافظ ہوں تو وہ آپ سے کسی بھی سورت سے سٹارٹ کرا سکتے ہیں جیسے آپ کو کہا جائے کہ سورہ انقبوت سے سٹارٹ کریں اور اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل سے سٹارٹ کریں تو بنیاد اور متشابہات ان کو دیکھ کے جائیں دیکھ کے جائیں کہ تب آپ کو یہ تین نمبر ملیں گے یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی اور اسی زمن کے اندر میں نے ایک کتاب بھی ترتیب دی ہے گلدستہ انٹریویو گی اور یہ کافی سارے تقریبا دوست اب آپ مجھ سے لے بھی چکے ہیں ہنڈرڈ پلس لوگ ابھی تک یہ لے چکے ہیں اس کا مناسب سا سے چارجز ہیں اور اس کے اندر یہ جتنی چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں تقریبا کچھ خلاصہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک چیز اس کے اندر موجود ہے لیکن اس کا خلاصہ جانب وہ کسی آت تک اس کے اندر آپ کو جانب وہ ملے گا اور یہ تقریبا اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب آپ کے سامنے ہی اوپن ہے تو قریبا چار سو سے زائد جانب وہ انٹرویوز اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور ایکسٹرا یہ کہ اس کے اندر ہم نے یہ جو علم صرف ہے یہ اس کی بھی بنیادی چیزیں شامل کی ہیں پھر وراست کے جو ضروری مسائل ہیں جو کے پی پی ایس سی کے انٹرویوز کے اندر پوچھے جاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل کی گئے ہیں یہ کتاب اگر آپ کو چاہیے تو آپ ڈسکرپشن کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ نمبر دیا ہوگا اس کے اوپر آپ رابطہ کر کے اس کو آپ منگوا سکتے ہیں تو بھرحال جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور اگر آپ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو ہر روز تلاوت کیا کریں نماز کی پبندی کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو عبادت کے چیزیں ہیں وہ لازمی کریں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے یا اللہ اگر میرے حق کے اندر یہ چیز بہتر ہے تو یا اللہ مجھے عطا فرما تو اللہ تعالیٰ کو دیتے ہوئے کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے آپ مانگتے ہوئے نہ شرم آیا کریں اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت بڑے ہیں اور یہ جاب آپ کی ہے آپ کے لئے ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا بے پوری دل لگی اور پوری تسلی کے ساتھ آپ کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو یہ جاب لازمی مل جائے گی ٹھیک ہے جی تو دعا میں یاد رکھیے کہ جی اگر کوئی بات مجھے میری بری لگی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے ہمارے اس چینل کو لازمی سپرائب کیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اگر آپ کا اس جمن کے اندر کوئی بھی کوئی سیکشن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ